بابا پر کئی سارے سوال بابا کیمبری کے سامنے آیا پولیس کو کیوں نہیں دکھائی دیا آروپیوں کے گرفتاری پر سیاست آخر کیوں ہو رہی ہے یہ کئی سارے سوال جو دیش کے سامنے وستار سے چرچہ کریں گے ایسن سنگھ جو کی پربکتہ بی جے پی اسبخت ہمارے ساتھ موجود ہیں پریانکہ گپتہ جو کی کانگریس کی پربکتہ ہیں پروفیسر بھوان بھاسکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ سماجبادی پارٹی کے پربکتہ رنجن دویدی اور تمام سارے لوگ میرے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے میں ایسن سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں بات کروں گا ایسن سنگھ سب اتر پردیش کی سرکار پر کئی سارے سوال اٹھنا ہیں آج تو بابا کے پاس یعنی کی نارانڈ ساکار ہری کے پاس این آئی ایجنسی پہنچ گئی ہے لیکن اب تک اتر پردیش کی پولیس نہیں پہنچ پائی ہے اور بابا کا رازدار آج جب پولیس کی گرد میں دلی سے آیا دیپرکاش مدگر تو اچانک بابا پرکٹ ہو گئے اور بابا یہ کہنے لگے کہ جتنے بھی دوشی لوگ ہیں ان پر کاروائی ہوگی آخر بابا کیا کرنا چاہ رہے ہیں بابا کوئی منوبے گیانی کھیل کھیلیں دیکھئے آدھنی منو جی آپ تو ایک بریش پترکار ہیں اور جانتے ہیں اتر پردیش کی پولیس اور اتر پردیش کی سرکار وہ گناہ گاروں پر کٹھول کاروائی کرتی ہے اور اس دن سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آدھنی پوجیوگی آدیتھنا جی کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ گار ہوں گے وہ نہیں بچیں گے یہی تو بات ہے کہ گناہ گار پر کاروائی ہو نہ کی کاروائی ہو جیسے سماج بادی پارٹی اور کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر کوئی گناہ گار ہے اس میں 20 شہدی گرفتاریاں ہوئی ہیں لوگوں سے لگبک 90 لوگوں سے پوچھتا جانی ہے تو وہاں تک پہنچا جائے کہ وہ واقعی گناہ گار کون ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ راجنیتک پارٹی کی منصہ ہو کہ واسطوی گناہ گار اس کا قریبی ہو اور وہ بچ جائے اور ہمیسے آپ دیکھے ہوں گے کہ اترپردیس کی سرکار میں وہ گناہ گاروں کے ساتھ اس طرح کا ورتاؤ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ملو جرد کی بھی کاروائی کی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا دھائر رکھنا ہوگا اور جیسے اس گھٹنا کے بعد یہ سوال سنگھ صاحب اس لیے بھی ہمارا ہے کیونکہ اترپردیس کا بلڈوزر پورے دیش میں چرچاؤں میں یا یوں کہیں کہ کئی راجیوں نے اسے اپنا لیا ہے ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور اب تک ایک ڈھنگ کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ایک گرفتاری ہوئی ہے وہ بھی دیپرکاش مدکر کی بابا سامنے آگئے میڈیا کی ایجنسی ان کے پاس پہنچ گئی ہے یعنی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے ایک سو اکیس لوگ مارے جاتے ہیں اور آپ اب تک نیایک جانچ آیوگ آیوگ کھیل رہے ہیں نہیں مرد جی اچھی بات ہے جشناتے کا پا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے پوروت میں اترپردیس کی سرکار جس طرح سے کارک کرتی ہے جشناتے آپ نے کہا کہ اترپردیس کی سرکار جو ہے وہ دنڈ کے بھی دھان کو بہت کٹھور کر دیتی ہے جشناتے آپ نے سوال پہتا ہے ہم اس سے بھی پڑتے نہیں ہیں اور آپ دیکھئے کہ جو راجنیتک پارٹیاں کبھی شتہ میں جو اقراضیوں کا سنچھن لیتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی اس طرح کا کارک تو اترپردیس کی سرکار نہیں کانگریس کی پربکتہ پریانگا گپتہ ایکس بکت ہمارے ساتھ موجود ہے پریانگا جی بیان آپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں یعنی کہ کوئی کم نہیں ہو رہا ہے اس پورے مسئلے پر سیاست دان بھی بیان دے رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ بی جے پی کی سرکار میں یہ گھٹنا ہو گئی تو بیان آپ کی طرف سے ہو گئی اگر کانگریس کی سرکار میں یہ گھٹنا ہوتی تو بیان بی جے پی کی طرف سے آتے ہیں کیا کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو ذمہ داری ہیں وہ کس تھی کسی کی بھی سرکاروں جس کی سرکار ہوگی اسی کی ذمہ داری ہوگی تو یہ ذمہ داری سرکار کی ہیں اور سرکار کی ویبستاؤں کی پول کھولتی ہے پھر سرکار ویبستاؤں کو اندیکھی کر کے کن مالکوں کی اندیکھی رکھے اسوپی کی اندیکھی رکھے ساری پرمیشنس دیتی چکے جاتی ہے اور اس کے بعد یہ گھٹنا جب انجام ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی دیکھیں کہ آپ کس طرح سے معافضے کو لے کر بھی لوگ کبھی دکھیں کیونکہ انہوں نے اچھت معافضہ بھی نہیں دیا گیا جس کو آدھرڑی راہول گاندی جی نے متا بنایا ہے اٹھایا ہے تاکہ یہ لوگوں کو اچھت معافضہ اچھت سمیہ پر دیا جا سکتی ہے ایک تو وہ بات ہے دوسری سواستا بیبستاؤں پر بھی ایک سوالیاں نشان لگاتے ہیں کہ لگاتار اس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آرہی کیونکہ دو سے تین گھنٹے جس میں کچھ لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا انہیں بھی نہیں بچا پائے چکتسا کی کمی کے کارڈ ایمبلنس کی کمی کے بعد اسے آپ یہ کہیں کہ سرکار کی کمیاں اس سے صاحب دکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی کمیاں سامنے نکل کر آئیں آپ بدایے کہ آپ کی جو میڈیا کی ایجنسی وہ بابا کے پاس پہنچ جاتی ہے پر پولیس ابھی تک بابا کے پاس کیوں نہیں پہنچے کیا بابا کو بچایا جا رہا ہے کیا بابا کے اوپر کوئی آروپ نہیں بنتا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ یہاں پر کھڑے ہوگا بلڈوزر کی بات کر رہتے ہیں آپ بدایے نا کیا یہ بھی بلڈوزر نہیں آیا آپ اپناتے ویسے تو بلڈوزر نہیں آیا ہم کسی طرح سمرتھر نہیں کرتے پر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے آج بابا کے پاس پولیس پہنچ نہیں پاری میڈیا جہاں پہنچی جا رہی ہے بابا کے پاس پولیس نہیں پہنچ پاری اتنی اسہائے پولیس تو نہیں ہوگی اور جہاں جو بیوستہ کا سسٹم اتنا ڈھیلا چل رہا ہے جس کو آپ صاف دے سکتے ہیں کہ آج پانچ تاریخ ہو گئی دو تاریخ کا کیس ہے بابا نکل کر اپنی بات بھی کہہ رہا ہے پر سوال اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا تو ایسی کیا مجبوری ہے سرکار کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہے سرکار کے سامنے کہ اب تک بابا کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے بلکہ باقی ادھر ادھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پاکڑا جا رہا ہے حالانکہ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے گرفتار کر لیا بابا کے وکیل کہتے ہیں کہ گرفتار نہیں ہوئے انہوں نے سرنڈر کیا ہے وکیل صاحب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی بیان نہیں دیا ہے سماجوادھی پارٹی کے پرابکتہ پروفیسر بھوان بھاسکر جوشی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکلیش آدب کے بیان تو کئی آئے ہیں بھوان صاحب لیکن کیا آپ مانتے ہیں کہ شروعاتی دور میں بابا کی گرفتاری کی بات نہ کرنا بابا کی گرفتاری کی مانگ نہ کرنا یعنی کی ووٹ بینک کی راجنیتی سے جھوڑ کر دیکھا جائے دیکھیں آج بڑا عجیب سا وشہ ہے کہ جو سرکار آج اتر بھدیش میں ہے جس سرکار کا فیلیر ہے اور جس سرکار کا امیشیشن فیل ہوا ہے جس کا انٹیلیجنس فیل ہوا ہے آج ہم اس سے پرشن نہ نہ کر کر مکی وپکٹی دن سے پرشن کر رہے ہیں اور ہمنا نے نیتا ماننے اکلیش آدب جنے لگاتار کہنے کا کام کرا کہ اس میں امیشیشن سرکار اور ان کا انٹیلیجنس فیل بھوان صاحب ہم سرکار سے تو سوال پوچھی رہے ہیں تب ہی تو آپ کے ٹی وی سکرین پر چل رہا ہے کہ آخر وہ بابا گرپتار کیوں نہیں ہوا ہے بابا کو گرپتار کیوں نہیں ہوا ہے چار دن تک بابا کیوں ہیں چار دن بعد ایک میڈیا کی ایجنسی بابا کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن اتر پردیش پولیس نہیں پہنچ پاتی ہے ہم سیما پار سے آتنگ بادیوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں ہمارے دیش کے اندر ہمارے راجیوں کے اندر کئی سارے سماج کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ سارے مسئلے پر راجنیتی ہاں بھی ہو جاتی ہے اس دیش کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے بابا صاحب جانتے ہیں کہ ہر چشمے سے ہر سرکار راجنیتک چشمے سے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور راجنیتک نافان رقصان کو لے کر ہر سرکار ہر راجنیتک دل آگے بڑھتا ہے اور پیچھے اٹھتا ہے اور یہ بھی ایک